اب تشہہد میں تشہہد میں تشہہد کیسی پڑھنی چاہیے دیکھیں ایک چیز ہے ہماری روایات میں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تشہہد میں کیسی پڑھنی چاہیے کیا چیز پڑھنی چاہیے میں آپ کو کافی شریف کے حادث دکھا دیتا ہوں ایک منہ میں کتاب لے کہا ہوں تاکہ وہ آپ کا تکل دیا جہاں تک ازان کا تعلق ہے میرے بھائی ازان کے متعلق یہ ہے کہ آپ لوگ بھی ازان میں بہت کچھ پڑھتے ہو نا ازان سے پہلے پڑھتے ہو نہیں پڑھتے اگر کوئی شخص ازان میں کہہ دے یہ کوئی حرام تو نہیں حرام ہے بھائی نہیں 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 حرام نہیں ہے ٹھیک نا کوئی نہیں کتاب ازان کے وقت آپ کو دوسرا ذکر بھی پڑھ سکتے ہیں جو لوگ ہمارے مذہبوں کے تابعین ہیں وہ ازان کا جزو ہے وہ ایک اچھی بات کے طور پر اس کو کہتے ہیں جس امام کی عظمت کو سب مسلمانوں نے انکار کیا ہے وہ ازان میں اس کا پڑھنا چاہتے ہیں اللہ سے خوش ہوتا ہے جیسے اللہ خوش ہوتا ہے کہہ دے صل اللہ علیہ رسول اللہ علیہ وآلہ تو اس طرح سے لیکن تشہد اور ہے تشہد کے متعلق میں آپ کو روایات دکھا دیتا ہوں میرے بھائی تشہد یہ کتاب الفروع من الكافی لیلکلینی رحمت اللہ علیہ الفروع من الكافی لیلکلینی جزء ثالث چاب دار الكتب الاسلامیہ اسم باب التشہد کتاب الصلاة باب التشہد تشہد کے متعلق باکر ابن حبیب روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام باقر علیہ الصلاة والسلام سے پوچھا ان تشہد فقال لو کان اما یقولون واجب علی الناس حلکو انما کان القوم یقولون ایسر ما یعملون اذا حمدت اللہ عجز عن کہتے ہیں اب میں سوال کرنی معلوم پورا سوال کیا تھا اس حدیث میں کہ راوی کہتا ہے میں نے تشہد کے متعلق حضرت امام باقر علیہ الصلاة والسلام سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اگر کہ اگر اس طرح بات ہوتی جیسے لوگ کہتے ہیں تو سب لوگ عذاب ہو جاتے ہیں انما کان القوم یقولون ایسر ما یعلمون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنا توڑا بہت انسان کو آتا تھا اسی ویگ پر کہنا جائز تھا اچھا فرمایا اگر تم تشہد میں صرف حمد الہی بجالا ہو والو الحمدللہ یہ کافی یہ ایک حدیث دوسری حدیث میں نے حضرت امام باقر علیہ الصلاة والسلام سے پوچھا فرمایا کہ جو بہترین چیز تمہیں آتا ہے جو بہترین ذکر تمہیں آتا ہے تشہد میں وہ پڑا کرو پڑا کرو اگر یہ معین ہوتا کہ آپ نے فلان الفاظ حتما کہنا ہے تو یہ لوگ سب جہنمی بن جاتے ہیں تو یہ حکم ہے اہل بیت علیہ الصلاة والسلام کا کہ آپ کو جو چیز بہترین آتا ہے اس کو پڑھیں اگر کوئی شخص مثلا تشہد میں شہادتین پڑھتا ہے شہادتین کے بعد اہمی تحرین علیہ الصلاة والسلام کے امامت کا تشہد دیتا ہے تو اس حدیث کے ذہن میں آجاتا ہے کہ بہترین چیز جو ہمیں آتا ہے اشہدو انہ علی ان ولی اللہ کہنا جائز بالکل امام علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا اس کے بعد تیسرا حدیث وہ کلمات میں اگر پڑھوں تو مجزی ہے تو فرمایا الشہادتان یہ مجزی ہے یہ فرمایا کہ یہ واجب ہے یہ شہادتین اگر نہ پڑھو کوئی دوسری ذکر پڑھو وہ بھی مجزی ہے لیکن شہادتین اگر کوئی پڑھتا ہے اس کے بلاوت کچھ نہیں بولتا یہ مجزی ہے یہ کافی ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرے عزیزوں کہنے کا مقصد یہ ہے بہترین چیز جو تمہاتا ہے وہ حق ہو وہ صحیح ہو وہ پڑھا کرو شہادتین پڑھنا بھی کافی ہے اگر کوئی صحیح شہادتین پڑھتا ہے اس کے علاوہ تیسرا نہیں پڑھتا لیکن اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں امام علیہ الصلاة والسلام کے امامت کا شہادت دیتا ہوں بارہ اماموں کی شہادت جنت و نار کی شہادت قرآن کی شہادت وہ سب اس میں آجاتا ہے وہ سب کے سب مجزی ہیں اور امام علیہم الصلاة والسلام کے احکام کے مطابق ستیکھنا اب موزید بولو بای مجزی ہیں